نمشکر آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بدوریہ شروعات کردے چار بجے کی چار وڑی خبروں سے بھارت انڈا پارٹی کے راستی ادھاک جے پی نڈا کا کارکال ایک سال کے لیے بڑھ گیا ہے کارکال بڑھنے کے بعد جے پی نڈا انیس جنوری کو وارانسی جائیں گے جہاں کاشی میں وہ بابا وشونات کے درشن پوجن کریں گے اس کے بعد بھی جنوری وہ جے پی نڈا گازی پور جلے میں ایک چناؤوی کائکرم کو سمودت کریں گے جہاں وہ جن سباہ کو سمودت کریں گے وہیں راستی ادھاکس جے پی نڈا کے وارانسی آگمن کو لے کر باچپا کے پتاتکاری ان کا بھوے سواغت کرنے کی تیاری میں جڑ گئے ہیں اس قبر پر ہمارے سمودتہ ویبانشو ہمارے ساتھ موجود ہے ویبانشو انیس فروری کو جے پی نڈا وارانسی جائیں گے اور کاشی میں سنا درشن بھی کریں گے اس کو لے کر تازہ جنکاری کیا ہے اور وہاں جانے کا ان کا جو مین مقصد ہے وہ پارٹی سنگھٹن کو مجبوط کرنے اور لوگ سبھا دوہزار چوبیس کے الیکشن کو لے کر بھی رانی تھی بنانے کو لے کر ساید وہ اپنے پارٹی کو دشان ادھرش جتے نظر آئیں گے آپ کو بتا دے کہ بھارتی جنکہ پارٹی کے راستی کادے کاری کا بیٹسکل ختم بار جس میں جو راستی ادھیکس کا جمعہ ہے وہ تیسری بار کسی ایسے نیتا کو دی گئی ہے جنہیں دوسری بار یہ دن میں داری گئی ہے بھارتی جنکہ پارٹی کی سمیدھان ہے اس کے مطابق ان کا چین ہوا اور آپ کو بتا ہے کہ مانا ہی جاتا ہے اترکردیس اور کو کہ جو سختہ کی چاہ بھی ہے یعنی کہ پردان منتری کی پرشی ہے اس پر اترکردیس اپنا بہت بڑا یوگدان دیتی ہے اور سختہ کی چاہ بھی سب سے زیادہ لوگ سوہ سیٹو اسی سیٹو والے اترکردیس سے ہوتی ہے تو انیس سواری کو بھارتی جنتا پارٹی کے باستی جی پی نڈا وانارس کے ساتھ ساتھ اترکردیس کے کئی انہیں دلوں میں جائیں گے اور بھارتی جنتا پارٹی کو ایک بار سیلو سمرخن دینے کے لیے ساتھی ساتھ اترکردیس کے اندر میں نکاہ چناؤ ہے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور مانا ہی جا رہا ہے کہ لگ بگ تین مہینوں میں نکاہ چناؤ کی تیسیوں کا اعلان ہو جائے گا تو اس کو دیکھتے ہوئے جی پی نڈا کہیں نہ کہیں دیکھے تو کسی بھی چناؤ میں بھارتی جنتا پارٹی تیسھے نہیں رہنا چاہتی ہے اور پورا جو دمخم ہے اس کو اترکردیس کے اندر میں لگائے جا رہا ہے کیونکہ نکاہ چناؤں سے کہیں نہ کہیں پارٹی کو مضبوطی ملے گی اور اس کا پرنام دو ہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا تو ادھرک سے بننے کے بعد جی پی نڈا سب سے پہلے گا دیکھیں تو تمام جگہوں کے دوروں کرنے کے بعد اترکردیس آ رہا ہے اترکردیس کے اندر میں وہ بنارس جائیں گے بنارس کے گئے جو اگر دیکھیں تو کوریڈور ہے اس کا بھابن کریں گے وہاں بابا بھی سنات کے مندل جائیں گے وہاں پوجا اور چناؤ کریں گے پوجا اور چناؤ کے ساتھ ساتھ پدھان منتری نارندر موڈی کا سنسدی اچھیتر ہے تو وہاں کی سمسیاؤں کو دیکھیں گے اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سنگٹن کے پیوہن نے پدھا دکاریوں سے مل کر اور آنے والے دوہزار چوبیش چناؤں اور نکھائے چناؤں کو لے کر گروہ منتر دیتے ہوئے نظر آئیں گے جی جی وانسو اس خبر پر جانکھائی دینے کے لیے آپ کو بہت بہت دانے والے اترکردیس میں بی جے پی لوگ سوا چناؤں دوہزار چوبیس میں جیت کے لیے روڈ میپ تیار کرنے میں جڑ گئی ہے بی جے پی نے چناؤں میں جیت کی کار ریوجنا کو تیار کرنے کے لیے پیڈیس کار سمتی کی بیٹک بلائی ہے آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی پیڈیس کار سمتی کی بیٹک بائی جنوری کو ہونی ہے یہ بیٹک لکھنوں کے اندرہ گاندی پتشتان میں ہوگی وہیں اس بیٹک کی ادھکشتہ پیڈیس ادھکش بھوپین سنگھ چودری کریں گے اس بیٹک میں لوگ سوا چناؤں کو لے کر منتن کیا جائے گا تمام بی جے پی کارکرتاؤں اور پارٹی پدردکاریوں کی موجودگی میں راستی کارکارنی کی بیٹک میں یو پی کو لے کر رنگتی تیار کی جائے گی اس کے ساتھ ہی یو پی میں بی جے پی کی نئی ٹیم کو لے کر بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اس خبر پر ہمارے سمات آتا ریتیش ہمارے سان موجود ہے ریتیش بائیس جنوری کو بی جے پی کارکارنی کی بیٹک اندرہ گانڈی پدیشتان میں کی جائے گی اس کو لے کر کیا رنگتی پدیش میں اب بنائی جا رہی ہے کیونکہ دو جا لوگ سوا کے چناؤں کو لے کر ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اور جیسا کی دلی میں دو دفصی جو سمیلن کارکارنی کا ہوا تھا ورشت پردادکاری وہاں پر موجود تھے جے پی نڈڈا راستی دکھ دوارہ چن لیے گئے ہیں ایک سال کا ان کا کارکار بڑھا دیا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں پردادکاریوں کو یہ نڈڈیش جاری کیے گئے ہیں کہ کیسے سنگھٹن کون مجبوط کیا جائے اور کیا رنگتی بنائی جائے تو جیسا کی برابر دیکھا جاتا ہے بی جے پی جو ہے ہمیسہ اپنے سنگھٹن کو لے کر اور چناؤں کو لے کر برابر ایکٹی مونڈ میں رہتی ہے تو پردیش کی جو کارکارنی کی بیٹک ہونے والی ہے اندرگانی پردیشتان میں اس کو لے کر آپ کے پاس ابھی کیا جانکاری ہے ڈیسے پڑھی بیٹک ہونے والی ہے ہے کہ پڑھی بڑھی بات میں آپ کو بتا دوں سکیس کا جسے سے دو ہجار ہٹیس میں اور دان مچھ پردش پردیشتان میں باٹی جلگتا پارٹی سے پرکند بہو کے بعد پردان مچھ تیس تو تکیس کی طور پر جیس درگیدی مچھ کے بات کہنا نہیں ہے ہم دو ہجار چونس کے چناؤ کے لئے باٹی جلگتا تاتی سے جو بھی راشتر کارکارنی سے دیکھتی ہو رہتے ہیں موسیقی 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 سمازوادی پارٹی کے راستی عدیس اکلیش یادو نے لوگ سبا چناؤ دوزاد چوبیس کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ بھاچپاک کو ہرانے کے لیے اکلیش ویپکشی دلوں کو سادنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کڑھی میں اکلیش دو دوسری تننگانہ دورے پر ہیں۔ اس دوران وہ بھاچپاک کے خلاف تیسرا مرچہ کھولنے کو لے کر رن نیتی بناتے نظر آ رہے ہیں۔ وہیں اکلیش کی اس منتھن بیٹک میں پنجاب کے سی ام بھگونت مان سمیت کئی بڑے ایرادنیتہ موجود رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ چند سکھر راو کی ریلی میں بھی شامل ہوں گے۔ ویبانشو اس سمائے کھمم سی ام کے سی آر کی ریلی میں اکلیش آدو وہاں پہ اپنا سمودن کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے کئی مددوں کو اٹھایا بی جے پی پہ انہوں نے کٹاکش بھی کیا اور کہا کہ یہ کسانوں کی ہتہجی شرکار نہیں ہے۔ اور بھی انہوں نے آروپ اس پر برابر لگائے ہیں۔ فیلال کن سمکرنوں کو وہ تیسرا مرچہ کے طور پر کیا ساتھیں انظر آ رہے ہیں؟ کن یوجناہ کو لے کے وہاں پہ کنی رڑن نیتی کے طرح وہاں پہ گئے ہیں؟ دو جار چوبیس کی لوگ سب آکو لے کر۔ یہ بالکل منیشو اگر بات کی جائے تو آرک جو روی یادرہ میں سمجھوانی پارٹی کے معصفیت ہے۔ بس کاملہ دیتے نظر آئے اور اس وقت اگر بات کی جائے تو وہ تیلنگانہ کے دورے پہ ہے۔ جہاں وہ جہر بخان کے اسحالی میں کہا کہ سیاہاں کے ساتھ مند شیر کرتے ہوئے نظر آئے۔ جس سے صاف ہو رہا ہے کہ دیس کے اندب میں تیسر مرچہ کا گٹھن ہوگا۔ مالے والے سمیوں میں دیکھنے بات نہیں ہوگی کہ دکھنٹ ہوتا ہے ابہ ہی۔ مدر صاف ہے کہ میں آؤتی ہی۔ بسپا کی بہنے سباہ ہوں کی طرف سے کہا کہ ہم کسی گھر بندل کا حصہ نہیں ہے ہم کسی سے گھر بندل نہیں کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی انکار کر دیا ہے کہ بھارت جو یادرہ میں انہوں بھی لکنی شرکتوں نہیں دکھائی۔ تو صاف ہے کہ مانا یہ جارہا ہے کہ دیسرا مرچہ بنے گا۔ اب بات کی گیا تیسرے مرچے کی تو آپ دیکھیں تو دو عجب 22 کے چناؤں میں اکھلیس یاد ہو جاہاں سمجھوادی پارٹی کے بیس کے سی ام کے لیے اب ان کے لیے مامتہ بلگی موٹ باہت سے ہوئے لیے کہ ساتھی ساتھ ہے تو بات کرتے ہیں اس کے اندب میں تو دیکھا جائے تو کہ سیار ساتھی ساتھ مامتہ بلگی آم آدھی پارٹی یہ سبھی جو راجنیتیف ڈل ہے راجنیتیش نیتا ہے اس کے لیے کہ ساتھ ہو رہا ہے کہ تیسرا مرچہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے مگر اس دور سے یہ ساتھ ہو رہا ہے ملی سے اگر بات کی جائے تو خطولی اور منٹری چناؤں گھیجنی کے بات سمجھوادی پارٹی کے خوصلے کہیں نہ کہیں بھرے نورے مجھے آ رہے ہیں اور سمجھوادی پارٹی جاتے کے تو جو ہزاپائیس کی چناؤں میں لندبہ 32 تیسری مدداتاؤں نے اپنا بسپاہ شکا ہے جس کو سراف کور سے سمجھوادی پارٹی لوگسوہ چناؤں میں اس گراف کو کم نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اس پر دیکھا جائے اس سے بہت بھی تمہیں کر لوگسوہ چناؤں کے لیے اور نکائے چناؤں کے لیے پوری دم سکھم لگا دی ہے وہیں دیکھا جائے تو چاہچا سیپا لیانی کی اکلیس یادوں کے چاہچا سیپا لیانی کی آنے کے بعد جو پارٹی کے چاہے کرتا ہے انہیں اندر کہیں لیتا ہے انہیں کنجھے مرے گھوٹ ہوئے ہیں اور جب 24 تیسری مدداتاؤ میں دیکھا جائے تو دیسری موچے کی طرف اگر سر ہے یہ راہی کی جنگ پروانے والا سمیں بتائے گا میں بیان شاہب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا لگتا ہے کہ چناؤں سے پہلے دیش کے اندر تھرڈ فرنٹ بننے کی پورے آسان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ اکلیس شادو جس طرح سے باہر جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بھی صاف نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے تھرڈ فرنٹ بنیں اس میں راہل گاندی اور بھی آنین جنروں کو لے کر یہ اپنا باہر مرچہ کھول دیں دو جا چوبیس کو لے کر فلال اس ستی آپ کو ابھی کیا نظر آ رہی ہے جو سمکڑ برنے وہ تو یہیں دکھا رہے ہیں کہ اکلیس شادو آنے والے سرڈ فرنٹ پر جائیں گے یہ بلکل اگر بات کی جائے تو چودری چوانسی ہو یا مرام کی جسائی ہو جائے یہ وہ دیشے کے تحت انہوں نے سرکار بنایا تھا ہی پیسے ہی پیسے ہی پیسے پیسے پر سمجبادی پارٹی اور ٹی ایم سی پرمو ممتا بلیت باب دلدگی ساتھ کیسیار نظر آ رہے ہیں بات کی جائے کہ کسیار کی پارٹی ابھی ہانی میں واسٹی پارٹی بلی ہے اور کہی نہ کہی دیکھا جائے تو کسیار اور تمام جو نیتا ہیں آم آبی پارٹی چرمجن کے جیوار ہیں یہ ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں اور کہی نہ کہی دیکھا جائے تو آئے دن تعریف لگتے منی جو راگتے ہیں شاہے بات کی جائے کہ جب نیتا دی ہنائے اس کی تھی آن کو اس کی جنگی کا پردواس ہوا اسے میں کیسیار سب سے پہلے آئے تھے اور وہی ممتابینر جی کی پارٹی سے ان کا پتندی آئے تھا تو کہی نہ کہی دیکھیں تو سکھ دکھ ہو یا رازیت اتر پر اس کا برہان سوا چناؤ ہو یا بلگان کا چناؤ ہو یہ سب ہی جو نیتا ہیں یہ ایک ساتھ تجربہ آ رہے ہیں اور معنی یہ جا رہا ہے کہ اگر کانگریس پارٹی کہی نہ کہی دیکھیں تو دیس کے اندر میں کمجور پڑے گی تو تیسرا مورچہ کا دکھن ہوگا اور دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اگر تیسرا مورچہ بنتا ہے تو دانبنکلی چہرہ کون ہوگا وہی اگر حال بلحال کی دیکھیں مریضی تو حال بلحال میں اتر پردیش سمیت جو حریانہ کی دیکھ لے یا تمام واجیو سے بھارت جو میں یاترہ ہو کے نکلی ہے تو یہاں لگ بھارت جو چھتری ڈل ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کارکرموں سے اس یاترہ سے اپنی دوری بناتے ہوئے نجوار ہیں وہ آنے والے دنوں میں جو راجدیتی کے دیکھی لاتوائے ہیں اس کے بعد صاف ہوگا فیلال بیوانسو ہر راجدیتی دل کے اپنی ڈھپلی اور اپنے گیتھ ہیں فیلال اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے وال راستی لوگ دل کے کارچھت کے ادرکش اور مہا سجیوں کی گھوشنا کر دی گئے جس کو لے کر پریس ادرکش نے بتایا کہ یہ ادرکش اور مہا سجیوں کی نئی سوچی جاری کی گئی ہے ابھی فیلال دس سیکٹروں میں یہ تیناتی کی گئی ہے اس کے علاوہ سنگٹھن کا آگے وشتار جلد ہو سکتا ہے پریس ادرکش نے کہا کہ کسانوں کے فیبن مدوں کو لے کر رارو لگاتار ابھیان چلا رہا ہے جس کے آگے اور بھی تیز کیا جائے گا اس قبر پر سمادتہ عویس آمانسان موجود ہیں عویس راستی لوگ دل کا اس سمیں آپ کو کیا رن نیتی نظر آ رہی ہے جی دیکھیں بلکل منیش آپ کو بتا دیں کہ راستی لوگ دل نے اپنے کاری چیتر میں ادھیاک اور مہا سجیوں کی گھوشنا کری ہے اور اس میں آپ کو بتا دیں کہ اس میں جو کسان ہیں انہوں نے کہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ کسان کی جو مجدے ہیں کسانوں کو مجدوں کو لے کر انہوں نے آواز اٹھائی ہے اور جو مہا سجی میں اس کی نئی سوچی جاری کری ہے عویس عدیق شاہر مہا سجیوں کی نئی سوچی جاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور کیا لگ رہا ہے رالوت کسانوں کی مجدے کو اٹھا کے آگے آنے والا ہے مرچہ سمالے گا یا پھر وہ ان پارٹیوں کی ساتھ ایک گڑ وندر کر کے تیسرا مرچہ پر جائے گا مرچہ سمالے گا اگر دوسرے مرچہ کی اگر ہم بات کرے تو دوسرے مرچہ ابھی اس میں اسپسٹ نہیں ہوا ہے لیکن کہیں ابھی دیکھا جائے تو اور کنگٹن نے اور بھی ببلاؤ کیے جا سکتا ہے یہ بات ابھی آنے والے وقت نہیں بتا پائے گا رالوت بھارت جڑو یادتا راول گاندی کے ساتھ کھل کر تو نہیں آئے لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنا سمرتھن دیتے وہاں پر نظر آئے ہیں تو آنے والے سامنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رالوت کود کہیں نہ کہیں کانگریس کو سمرتھن دیتا ہوا دکھے یا پھر ان کا ساتھ پکڑ لے لیکن دوستر آنے والے لوگ کبھر سناؤں کے آئے ہیں اس میں اگر سرکا جائے تو کہیں نہ کہیں اگر سرکا جائے تو یہ آنے کی سمبھاونہ ہے سمبھاونہ یہ سکتا ہوتا ہے ستاپ طور پر کہ یہ آگے والے سمعے میں یہ آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دانے بات فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار